عمران ریاض خان کو ایک مہینہ اور غالباً ایک دو روز ہو گئے ہیں بلکہ ان کے جو بہت چاہنے والے ہیں وہ تو بھنٹوں کا بھی حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ جنابی اس وقت جو ملک ہے وہ سمجھیں کہ تھوڑا سا انکیوبیٹر میں ہے اور میں نہیں کہتا کہ وینٹی لیٹر پہ اللہ معاف کرے لیکن ایک جملے میں اگر اس پوری بات کو سمیٹھ دوں تو وہ یہ یہ کہ ماورائے عدالت کچھ نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان آج کے پروگرام میں ہماری صاحب جنید اقبال صاحب ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ان سے افتاب اقبال صاحب کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے پہلا پروگرام جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج نشر ہوگا اور کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ افتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ اب لارے ہیں جنید اقبال صاحب بھی جو ہیں اس ٹیم کا حصہ ہیں اور کچھ امران ریاض کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے کہ تین شرائط کہیں گئی ہیں کہ تین شرائط پوری کریں اور رہا کر دیں گے تو کیا یہ پھر قانونی طور پر یہ جائز ہے یہ ان کی کیا رہا ہے یہ بھی جانیں گے السلام علیکم جنرل علیکم السلام جی شاکر کیا علم السلام علیکم سب سے پہلے تو افتاب صاحب جو ہیں وہ دبائی میں شفٹ ہو چکے ہیں اور پروگرام بھی ریکارڈ ہو گیا ہے تو اب کیا نئی چیز جو ہے وہ افتاب صاحب لارے ہیں اور ایک بڑی اچھی چیز انہوں نے کی کہ جتنے بھی آورسیز پاکستانی ہیں وہ دس پرسنڈ ایفٹ بڑھا دیں کیونکہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اور ریمیٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو اور اتنے مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ افتاب صاحب جو ہیں وہ اپنے وطن کیلئے اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے جی بلکل ایسا ہی ہے افتاب صاحب نے پہلا اپنا جو انٹرڈکٹری پروگرام کیا تھا اس میں انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا ہے اپنے جو ڈائسپورا ہے ہمارا آورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ بقیدہ ریکویسٹ کی ہے کہ بھی اس وقت جو ملک ہے وہ سمجھیں کہ تھوڑا سا انکیو بیٹر میں ہے اور میں نہیں کہتا کہ وینٹی لیٹر پہ اللہ ماف کرے لیکن انکیو بیشن کا اور پروسیجر ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت ہے ذرا دودھ زیادہ دیا جائے بچے کو نومولود ہوتا ہے نا تو یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اپنے دوستوں سے جو وہاں پہ ہیں جو بھی بیرون ملک ہیں کہ اپنی ایفرٹس بڑھائیں زیادہ سے زیادہ ذریب مبادلہ کی شکل میں پیسے بھیجیں ترسیلِ ذر جس کو ہم بولتے ہیں وہ کریں اور یہ بھی ایک بیسیک کمپننٹ ہوتا ہے ایکانویز کو اپ لفٹ کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں وہ اور الحمدللہ افتاب صاحب کی چونکہ گفتگو میں اثر ہوتا ہے اور دوست احباب فالو کرتے ہیں ان کو اور ان کی بات ضرور مانیں گے اور جیسا کہ آپ نے ہی بتایا کہ وہ آج شروع کر رہے ہیں لیکن ایک انٹرڈکشن انہ نے دے دیا تھا کوئی ایک دو روز پہلے تو اسی طرح باقی وہ شفٹ ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ٹیمپریریلی وہاں پہ گئے ہیں جو میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا تو انشاءاللہ یہاں پہ کر کے پروگرام آگے یوکے جائیں گے اور اس کے بعد غالباً ایک آدھ کنٹری میں اور ہے then he would get back to پاکستان اب یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں سر اس میں کیا آڈینس ہے وہاں کی جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پروگرام میں شریک ہو سکیں گے اگر وہ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح یہ وہی سارا سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں یا پھر اس میں کوئی نئی چیزیں جو ہیں وہاں میں نظر آئیں گے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں نئی بہرحال موجود ہیں اس کے بیسک کمپننٹ تو وہی ہیں اس کی فارمیٹنگ بھی ویسی ہوئی ہے ماں سوائے ایک دو چیزوں کے جیسے وہ ٹریول آگز پہ بڑا زور دے رہے ہیں وہ جائیں گے دیپ انٹو دی ڈیزرٹس کیونکہ وہاں پہ اپنی خوبصورتی ہے اور جتنا گلف ہے اور ان کے سہراں ہیں اور اس میں نخلستان ہیں اور ریلیز ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہے اور وہاں کے وارٹرز بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ ڈیپ وارٹر نہیں ہے آپ کو سی بیٹ نظر آتا ہے وہاں پہ اور پوری آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی حیات اس کا مطالعہ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں سی بیٹ آپ کو کچھ سات فٹ پہ ہوتا ہے راکی ہے وہ سارا اور انتہائی کلیر وارٹرز بلو وارٹرز اور بڑا صاف شفاف طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح کے پروگرامز جس میں زیادہ ٹریولنگ ہوگی وی لاغز ہوں گے اور تھیاٹریکل ورکس میں پہلے ہی بڑے وہ ماہر ہیں تو ماشاءاللہ تھیاٹر بھی لگے گا وہاں پہ اور تھیاٹر وہ مطلب ارینجمنٹ پروگرام کا حصہ وہ بھی ہوگا مور اور لیس ہی وہی چیزیں ہیں کچھ اس میں یہ روڈز پہ جا کے روڈ شوز بھی کریں گے لوگوں سے منگل اپ ہوں گے مکس اپ ہوں گے وہاں کی جو آڈینس ہے ان کو بالکل فیزیکلی وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں گے تو ضرور ان کو جناب بالکل کوئی روکے گا نہیں یعنی اوور سے پاکستانی اگر افتاب اقبال صاحب سے ملنا چاہتے ہیں پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ شریک ہو سکتے ہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہے دیکھیں ملنا چاہنے کی جو بات ہے نا افتاب صاحب کے چونکہ اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کا ملنے والی جو بات ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ میں نہیں کہتا کہ گھبراتے ہیں مطلب کوئی انٹروورٹ ہیں ماشاءاللہ بہت ایکسٹروورٹ ہیں وہ اور اپنی بعض دفعہ انرجی اور کپیسٹیز سے زیادہ وہ ملتے ہیں لوگوں کو لیکن بارحال وہ کچھ امر مانے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو جس کے پیشے نظر وہ تھوڑا سا لوگ پروفائل میں رہتے ہیں تو باقی پروگرام میں جو لوگ بھی آنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو جناب وہاں پہ بیلکم کیا جائے گا اور وہ وہاں پہ پروگرام کا حصہ بنیں گے ان کو انگیج کیا جائے گا جیسے ان کے پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں آفتاب صاحب کی عمران ریاض صاحب سے وہ بڑی قربت تھی اور وہ بڑے پریشان رہے ہیں جب ہائی کورٹ میں بھی آتے تھے تو وہ ذکر کرتے تھے تو اب ان کے ساتھ جو گفتگو ہی ہے کیا کہتے ہیں آج انہیں ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہاں جی بالکل ایک مہینہ اور غالباً ایک دو روز ہو گئے ہیں بلکہ ان کے جو بہت چاہنے والے ہیں وہ تو گھنٹوں کا بھی حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب ایک مہینہ دو دن اور اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ وہ خیریت سے آ جائیں ایک فیملی ہے ان کے چاہنے والے ہیں بے شمار لوگ ہیں اور جو ان کا بہت انتظار کر رہے ہیں جس میں ہم یعنی خاک سار اور آپ بھی میں دیکھا کرتا ہوں وہاں پہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے سپورٹ کی ہے اور دوستوں نے بھی کی ہے ان کے قوس کو نہیں لیکن ان کو عمران ریاض خان کو وہی بس شخصی آ جاتے ہیں ہمارے حوالے کہ ہمیں چونکہ ان سے ان سے بڑی محبت ہے اور ہماری خاش اور دعا ہے کہ اللہ کرے وہ جلدی سے جلدی بخیر و آفیت گھر رہا جائیں تین شرائط سامنے آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران ریاض اگر یوٹیوب بند کر دیں یا اس کو ون نائنٹی کے انگل سے چینج کر دیں یا پھر وہ صحافت اس طرح سے جس طرح پہلے کر رہے ہیں فرنٹ فٹ پر آ کر وہ چھوڑ دیں یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سسٹم ہی تھوڑا سا علیدہ کر لیں تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تین شرائط جو ہیں یہ جائز ہیں دیکھیں میرے علم میں ابھی وہ شرائط کا ہاں اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ کچھ شرائط رکھی گئی ہیں لیکن پہلے تو سننے میں ہی آتا ہے کہ یہ کوئی کارپریٹ ڈیل نہیں ہے آپ دیکھیں نا کوئی باہر کی کوئی کمپنی آتی ہے اور وہ جنا بڑا اچھا کوئی پیکج دے دیتا ہے نیچے لکھتے ہیں سٹار کے ساتھ اسٹارک ہوتا ہے کہ کنڈیشنز اپلائے اور یہ انڈ کنڈیشنل ہونا چاہیے اگر محبت کی ہے ان کو بھی تو جانتے ہیں لوگ اور ہاں ہم دوست اہباب یا ان کے جو والدین ہیں ان کے والد بالخصوص یا ان کے بھائی ہیں اگر وہ چاہیں تو مل کے ان کو ملوائیں تو صحیح ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے چاہنے والے زیادہ تنگ ہیں میں یہ دیکھتا ہوں ایک عذیت سے گزر رہے ہیں وہ ویڈیچ پیسنگ ڈے اور ان کو سمجھایا ضرور جا سکتا ہے کہ بھائی ذرا لوگ ہی پہ رکھو یہ چیز ایسے نہ کو یہ ویسے کو باقی وہ ان کا پروفیشن ہے پروفیشن تو نہیں وہ چھوڑیں گے ایک بڑھائی کو کہا جائے کہ جناب تم یہ ترخانوں والا کام چھوڑ کے تو تم راج مستری بن جاؤ تو اس کو شاید بن بھی جائے لیکن ٹائم لگے گا اس کو اس میں اپنے راج مستری میں کنورٹ ہونے کے لیے اور وہ بھی اگر اس کو بقاعدہ کنونس کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا کہ یہ راستہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو that all depends سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ یہ طریقہ کا درست ہے کہ آپ نگوسییشن کریں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹیکلی بھی جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے جو بیان حلفی دے دیتا ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے اور جو نہیں دیتا اس کے خلاف کیسز در کیسز تو یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکے گا اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں جب آپ کے پاس آپ کا قانون آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ ازادی اظہار رائے کی حوالے سے قانون موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیک ڈور پر یہ ساری چیزیں ہونی یہ کتنی تشویش ناگ ہے اور کل کو یہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں شاکر پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا دبنگ سا سوال اللہ دا واسطہ ہے یار میرے کو میں انتہائی شریف آدمی ہے ویسے کو اللہ معاف کرے جلے جائے نا تھانے میں ایک تو کہے جی میں بڑا شریف ہوں کہندے ہر بندہ اتیاکے کہندہ ہی یہ کہ میں بڑا شریف ہوں تو میں واقعی میں شریف ہوں ایک جملے میں اگر اس پوری بات کو سمیٹ دوں تو وہ یہ یہ کہ ماورہ عدالت کچھ نہیں ہونا چاہیے بدقسمتی سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو مطلب ہمیں سب دوستوں کو کہنا چاہیے عرباب اختیار کیونکہ بھائی جان جو کرنا ہے یار قانونی پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کریں تو زیادہ بہترے قانون موجود ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں تو پھر کس چیز سے لے تلال ہے اس کو قانونی طور پر کٹیرے میں لائے جائے اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ یہ چیزیں یہ آپ پہ عاروب لگیں یہ الزامات ہیں ان کو فیس کریں جو ایک طریقہ کار ہے جو ہوتا ہے ایک ازاد مملکت میں اور مطلب ہم کو اللہ معاف کرے انعرکی تو نہیں ہیں کوئی ایسی تو سٹیٹ نہیں ہے کہ جناب بہت ہی ہم تباہی کی طرف ہیں ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ڈلے ویرانداجے بھی کچھ نہیں گیا تو ابھی بھی بہتر ہے کہ آپ عدالتی کاروائی کو مدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اس کو ملوزے خاطر رکھیں اور ان کو مطلب لائیں پیش کریں اور دیکھیں پھر کیا کیا ہے پھر وہ یہ فیس بھی کریں گے جو دیکھیں گے جو اگر سزا بنتی ہے تو سزا دیں گے اگر ان کو مطلب بائزت طور پر رہائی ملتی ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے دونوں صورتوں میں جنیز صاحب نے وہ سمندر کو گوزے میں بند کر دی ہے عام دور پر دریاء کو کہتے ہیں لیکن میں سمندر کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑی بات کر دی ہے کہ ماروائے عدالت جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے قانون کے تابع ہیں اور ہمیں اتنا پیارا جو ہے وہ آئین دیا گیا ہے اور ہم اس کے مطابق جو بھی امنان ریاض کے حوالے سے الیگیشنز ہیں ان کے جو بھی جرم ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے جرم کیا اور وہ جرم ثابت ہوتا ہے لیکن اس طرح ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اگلی پرگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کمرہ عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اللہ حافظ